سب سے پہلے یہ جو بیج ہیں دوستو ان کو ہمیں پیسنا ہے ان کے چھلکے اتار کے اب ان کے چھلکے کیسے اتریں گے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے یا تو ان کو آپ پانی میں اوبالو یا جمین میں گار دو چار پانچ آٹھ دن کے لیے تب تک ان کے چھلکے اتر جائیں گے نہیں تو مکسی میں ڈال کر ان کو ایسے ہی پیس لو اور ہمارے پاس ہے پرانا گڑ یہ ہے پرانا گڑ پرانا گڑ یہ کم سے کم ہمارے پاس ہے آٹھ سے نو سال پرانا گڑ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ چل آئے یہ بہت ہی پتلا ہو چکا ہے پانی کے جیسے چلتا ہے یہ ٹھیک ہے تو پرانا گڑ اس طرح کا ہوتا ہے اگر آپ کہیں سے بھی لینا چاہیں پرانا گڑ تو دیکھ لینا ایک بار اس طرح کا کالا ایک دم ڈاور 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 چارکول جیسے ہوتا ہے چارکول کی طرح ایک دم ہو جاتا ہے اور اس میں مہک آتی ہے سراب کے جیسے جیسے دارو میں شراب میں جس طرح کی مہک آتی اس طرح سے اس میں پرانے گڑ میں مہک آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے اب ہم ان کو پیستے ہیں چلیے اور پھر دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم ان کی ٹیبلٹ بنائیں گے اور ان کو چوستے چوستے آپ ٹائمنگ کے لیے یہ بہت ہی رامبار ہو سدھی ہے اگر آپ ان کو موں میں جب تک یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے جب تک یہ موں میں رہتی ہے تب تک آپ کی ٹائمنگ جو ہے بہت زیادہ رہے گی آپ کی ٹائمنگ آپ کا وی رسکلت نہیں ہوگا جب تک یہ موں میں رہے گی اس کی ٹیبلٹ تو چلیے بتاتے ہیں بنانے سکھاتے ہیں چلیے آئیے ان کو ہم نے ڈال لیا ہے اس میں ٹھیک ہے اب ہم ان کو پیسیں گے ایسے بھی پیس کے چھان سکتے ہیں ٹھیک ہے پیس کے چھانیں گے ہم ان کو جروری نہیں ہے اوبال کے ان کے بیجوں کو ان کے چھلکے کو اتارا جائے ایسے بھی ہم اتار سکتے ہیں یہ اس طرح کا ہو جائے گا ابھی اس کو میں چھانوں گا ابھی پوری طرح سے یہ پیسہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہو اس طرح سے پیس کے پاورڈر اس کا بن گیا ہے اب ہم اس کو چھانیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس پر ہم اس کو ڈالیں گے اور اس سے اس کو چھانیں گے میں صرف آپ کو ٹریلر دکھا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے جو پاورڈر ہے یہ ہم چھان لیں گے ابھی یہ پوری طرح سے پیسہ نہیں ہے اس کے جو بیج ہیں یہ پوری طرح سے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے ابھی اتنے اتنے موٹے رہ گئے ہیں ان کو اب ان کو ہم پھر سے دوبارہ پیسیں گے ٹھیک ہے جب تک یہ پوری طرح سے پیس نہ جائیں گے تب تک ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں پوری طرح سے پورا پیس جانا چاہیے تب ہی ہم اس میں گھڑ میں لائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں پسا ہوئے اتنا ہمارے پاس نکل آیا ہے اتنا ہمارے پاس پسا ہوئے نکل آیا ہے یہ پاورڈر ہمیں املی کا یہ پاورڈر املی کا پاورڈر ہے یہ ہمارے پاس اتنا نکل آیا ہے اب ہم اس کو ہی گولیاں بنانے کے لئے اس میں گوڑ مکس کریں گے یہ والا میں چھوڑ دے رہا ہوں ابھی اس کو نئی پیش ہوں گا کیونکہ یہ جو میں بنا کے تیار کر رہا ہوں یہ کسی کو میں گفٹ کروں گا ٹھیک ہے اس میں 20-25 ٹیبلیٹس بن جائیں گے یہ آپ میں سے جب سب سے پہلے جو بھی کمنٹ کرے گا اس کو جو بھی لائک کرے گا ویڈیو کو چینل کو سسرائب کر بائے گا اس کو میں یہ ٹیبلیٹس بنا کے دوں گا ٹھیک ہے تو چلیئے اس کو میں الگ کر دے رہا ہوں ایک طرف ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں اب اس کا ہم تیار کر لے رہے ہیں آپ کو جب بھی بنانا ہے اسی طرح سے بنا سکتے ہیں پرانا گھڑ برسدتے آپ کے پاس ہونا چاہیے اب ہم اس میں گھڑ ملائیں گے پرانا تھوڑا سا ہی گھڑ ملائیں گے زیادہ نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے جت سے اس کی ٹیبلیٹس بن جائیں ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ اس میں لوچ آ گیا ہے ابھی دیکھو ایک منٹ کے اندر اس کا پاورٹ یہ جو بن کے ہے اس کی گھولیاں بن کر تیار کر دوں گا ہمیں ایک منٹ کے اندر اندر تھوڑا سا ہی گھڑ ملانا تھا مجھے زیادہ گھڑ ملانا نہیں تھا اس میں کیونکہ زیادہ ملاؤں گا تو زیادہ ڈیلا ہو جائے گا اس کے بعد گھولیاں بنیں گے نہیں تو اس طرح سے یہ بن چکا ہے اس کا پیسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی گولیاں بنائیں گے اتنی بڑی بڑی گولیاں آرام سے ہم بنا سکتے ہیں دیکھو جتنی بڑی املی کی گولی ہوتی اتنی ہی بڑی ہم گولی بنائیں گے اس کی اس طرح سے ہم اس کو اس طرح ہاتھ سے بھی ان کو گولائی دے سکتے ہیں ہاتھ سے تو تھوڑا ان کو ہم ہاتھ سے بھی گولائی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی گولیاں بنا کے تیار کر سکتے ہیں یہ بعد میں بہت ٹائٹ ہو جائیں گی جب ہم بعد میں ان کو رت دیں گے ہوا میں سوکھنے کے لیے جب یہ تھوڑا تھنڈی ہو جائیں گی تو اپنے آپ ہی ان کی گولیاں جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گی اس طرح سے دیکھو دوستو گولیاں بنانی ہی ہم اس طرح سے اس کو گولائی بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ گولیاں بنا کے تیار کرنی ہے یہ بن گئی گولی آپ اس کو موں میں ڈال کے چوزتے رہیں گے تو آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ برقرار رہے گی آپ بلکل اس کے لیے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے موں میں رہے گی گولی یہ گولی بسرتے آپ کے موں میں رہنی چاہیے جیب کے نیچے لگا لوگے تو بھی بہت اچھا رہے گا اگر آپ ایسے بھی چوزنا چاہیں ایسے بھی چوز سکتے ہیں جب تک چوزتے رہیں گے تب تک آپ کی ٹائمنگ برقرار رہے گی تو چلیئے ان کے پوری گولیاں بنا دیتے ہیں جتنی بنیں گے ان کے اور جو بھی فرسٹ کمنٹ کرے گا اس کو یہ گفٹ کریں جائیں گے اس طرح کی ٹیبلٹس برن کے تیار ہو جائیں گی اور یہ ہم نے ٹیبلٹس تیار کر لی ہیں بنا کے تھوڑی سی میں نے بڑی بنا دی ہیں یہ دیکھو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کو بھی میں بھیجوں گا کیونکہ میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے ان کو بنانے کا چھوٹی چھوٹی بنانے کا وہ یہ لیڈو ٹائپ میں نے بنا دی ہیں جس کو بھی میں بھیجوں گا جس کو بھی گفٹ کروں گا وہ خود ہی اتنی بڑی بڑی ٹیبلٹس بنا لیں اتنی بڑی بڑی ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اچھے سے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے ایک تیارہ سا کمنٹ کر کے جلو جانا اور ہاں اس میں میں نے ایک گلتی کی ہے چھوٹی سی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں گلتی کیا کی ہے اس میں گلتی یہ کی ہے کہ میں نے املی کے جو چھلکے ہیں ان کو بھی اس میں پیس لیا آپ یہ گلتی مت کرنا چھلکے پہلے اتار دینا آپ ٹھیک ہے لیکن یہ ایفیکٹ اتنا ہی زیادہ کرتی ہے جتنا املی کے چھلکوں کے ساتھ کرے گی اتنا ہی املی کے بغیر چھلکوں کے ساتھ بھی اتنا ہی ایفیکٹ کرے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ اور زیادہ ایفیکٹ کرے پر آپ چھلکے اتار جرور دینا ٹھیک ہے اور نہ اتار ہو تو کوئی بات نہیں کوئی ضروری نہیں ہے پر پرانا گڑ ہونا چاہیے دیکھو آٹھ سال پرانا گڑ ہونا چاہیے یہ جو اس میں ڈب دے میں گڑ ہے یہ آٹھ سال پرانا ہے یہ ہونا چاہیے تو دوستو ویڈیو گر اچھا لگا ہو تو ویڈیو لائک کر دینا چلو کو سبسکرائب کر دینا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک جہنباد کھلکشی اپنا اپنی پریوار والوں گھر والوں کا نمشکار